سینئر آنکر پرسن تلت حسین صاحب نے میں جوائن کیا ان سے بھی اس بارے میں بات کریں گے تلت صاحب ایران کا خطے میں بڑا اہم کردار ہے اس افسوسناک حادثے سے خطے کی جیو پرلٹیکل صورتحال پر کیا اثرات منتب ہوں گے لیکن فیلال تو ایک اندرونی معاملہ لگتا ہے ان کا اندرونی اس طرح سے کہ ان کے حادثے کے اندر جو صدر ہلاک ہوئے ہیں اس کے بعد ان کی ٹرانزیشن کیا ہونی ہے ان کا نظام بڑا واضح ہے کہ ان کے جو سینئر وائس پریزنٹ ہیں کافی سارے وائس پریزنٹ ہیں ان کے وہ ٹیک آور کر لیتے ہیں وقتی طور پر اس کے بعد پر انتخابات ہوتے ہیں اور کیونکہ ریاست کا عہددار جو ہے یہ لیڈر جو ہے وہ ان کا سپیرچو لیڈر ہیں تو اس وقت سے ریاستی امور جاری رہتے ہیں ان کی طرف سے ایک دیان بھی جاری ہوا ہے جس میں نے کہا تھا کہ ریاستی امور کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا تو اندرونی طور پر تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا دھچکا ہے اور ایک سانیہ بھی ہے قوم غم میں بھی لگی ہوئی ہے ان کا فرچن بھی سر نگوہ ہے ہماری طرف سے اور دوسرے جو دوست ممالک ہیں ان کی طرف سے پیغامات بھی ہم دردنی کے رفصوص کے پہنچے ہیں لیکن فیلحال مجھے نہیں لگتا کہ بہت بڑا بہران ہے کیونکہ ان کے نظام میں جو ٹرانزیشن ہے اس قسم کے حادثاتی معاملات کے بعد وہ کافی اسٹیبلشٹ ہیں تو نہ تو کوئی پولیسی میں تبدیلی ہے اور نہ ہی میرے خیال میں کوئی بڑا بہنچال آنے والا ہے یہ ضرور ہے کہ جس طریقے سے یہ حادثہ ہوا اگر اس کی تحقیقات میں کوئی نیا پہلو نکلے اگر خدا نہ خاصتہ اس کے اندر سے ٹیکنیکل خرابی کے علاوہ کوئی معاملات نکلیں کہیں پر سیبوٹاج کا امکان ہو تو اس کے اثرات پھر اور بیانک ہو سکتے ہیں جس طرح پھر وہ اشارہ ہوگا اس کی وجہ سے حالات سراب ہو سکتے ہیں لیکن فیلحال جو معاملات ہیں اس میں تو مجھے کوئی بہت بڑی خطرناک صورتحال یا مشکل صورتحال خطے کے لیے ڈیولپ ہوتے نظر نہیں ہے لیکن یقینی طور پر ایک ثانحہ ہے افسوسناک حادثہ ہے بہت شکریہ تلیس صاحب میرے ساتھ موجود ہے اور جیسے کہ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ایران جو کہ ایک مستحقم حکومت ہے ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے ایک پروسس ہے حکومت کے حوالے سے اور جیسے کہ ایرانی میڈیا بھی اس سے پہلے یہ کہہ چکا ہے کہ اب نائب صدر آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے اور جیسے کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہے عاطلال خامنائی ان کی جانب سے بھی سوہی پیغام آیا تھا کہ جو صدارتی معاملات ہیں ایرانی میڈیا کی جانب سے بھی کہا گیا کہ نائب صدر آئین کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے لیکن یقینی طور پر یہ ایک سانحہ ضرور ہے اور ایک افسوسناک حادثہ ضرور ہے اور ایسے میں جو ایرانی قوم ہے جتنا ان کے لیے یہ دکھ کی بات ہے اتنا ہی زیادہ پاکستانی قوم بھی بڑا ٹچ ہے کیونکہ یقینی طور پر ایران اور پاکستان کے ایک برادرانہ تعلقات رہے ہیں اور سب سے پہلے پاکستان کو تسلیم کرنے والا ملک ایران جو کیونکہ یقینی طور پر پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ اس حوالے سے بات بھی کی ہے اور جو تعلقات ہیں ایران کے پاکستانی قوم کے وہ آپس میں رہے ہیں ایک برادرانہ تعلقات رہے ہیں اور بالخصوص جو دورہ رہا ہے اس نے بھی اس تعلقات کو انتہائی اہمیت کی نگاہ سے اس کے بعد پاکستان اور ایران کے درمیان دیکھا گیا اور جیسے کہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ایک جانب مناظر ہے ہیلیکاپٹر کے جو کہ جب تبریس شہر سے کچھ فاصلے پر یہ پہاڑی علاقہ ہے ایک بہت ہی گھنہ جنگل ہے یہاں پر آ کر یہ کریش ہوا تھا ہیلیکاپٹر جس کے بعد چودہ گھنٹے سے زائد جو سرچ آپریشن ہے وہ جاری رہا جو دوست ممالک ہے ان کی جانب سے بھی یہ آفر کی گئی کہ وہ اپنی سرچ تیمیں وہاں پر بھیجیں بالخصوص سرکیہ کی جانب سے بھی تو ایسے میں اس سرچ آپریشن کے بعد اب یہ تذیق سامنا آگئی ہے کہ جو آفیشلز اس میں سوار تھے وہ جام بھاک ہو گئے ہیں باقاعدہ طور پر اس کی تذیق سامنا آئی اور دوسری جانب آپ دیکھ سکتے ہیں جو مناظر ہیں وہ ایرانی صدر کے جب وہ دورہ پاکستان پر پہنچے تھے چند دنوں پہلے اس وقت کی مناظر ہیں بہت ہی خوش کبار محول میں چہرے پہ مسکراہت رکھے ہوئے ان کی جانب سے ملاقات کا سلسلہ تھا وہ جاری تھا کابی ناراکین کی جانب سے وہ ملے تھے اور نہ صرف یہ بلکہ کتنے اہم معایدے تھے جن پر دسخط کیے گئے تھے کابی ناراکین کی جانب سے اور ایران کی بھی جو اپنی کابینا ہے وہ بھی یہاں پر موجود تھی اور انتہائی اہم دورہ تھا جس میں ان کے استقبال کے لیے شایعہ نے شان طریقے سن کر استقبال کیا گیا انہیں ویلکم کیا گیا وزیراعظم شہباز شریف کے جانب سے اور گورنس سن کی جانب سے ان کے اعزاز میں زہرانہ اشائیہ بھی ہوسٹ کیا گیا وزیراعظم پنجاب کی جانب سے بھی ان کی جانب سے ملاقات ہوئی تھی زہرانہ دیا گیا تھا تو یقینی طور پر پاکستان کے دلوں میں جو ایرانی حکومت کے لیے ایران کے لوگوں کے لیے ایرانی قوم کے لیے جو جذبات ہیں وہ بہت اہم ہے بہت خاص ہے اور انہی جذبات کے تناظر میں جتنی غم کی خبر جتنی افسوس کا یہ خبر یقینی طور پر ایرانی قوم کے لیے ہے اتنی ہی افسوس کی اتنی ہی غم کی خبر یہ پاکستانی قوم کے لیے بھی ہے اور یقینی طور پر جیسا کہ ہر اتار چھٹھاؤں میں پاکستانی قوم پاکستان کے اعلی حکام ہمیشہ برادر ملک کے ساتھ کھڑی رہی ہے غم کی بھی اس کھڑی میں پاکستان مکمل طور پر ایران کے ساتھ کھڑا ہے زیغم خان صاحب سینی تجزیکار ہمارے ساتھ موجودوں سے اس بارے میں بات کریں گے زیغم صاحب کتنا بڑا نقصان آپ دیکھ رہے ہیں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد خطے میں خاص طور پر امن کی کاوشوں کو لے کر دیکھیں پہلے آپ نے پوچھا ایران کے حوالے سے کسی بھی لیڈر اگر آپ ایران کے حوالے سے دیکھیں تو ایک ایسا ثانیہ ہے جو ترتالیس یعنی فورٹی تری یئرز کے بعد ہوا ہے انیس سو اکاسی میں ایران کے صدر محمد علی رجائی وہ ایک بم دھماکے میں ان کو شہید کیا گیا تھا اور آج بیالیس سال کے بعد ایک اور جو ایرانی رہنما ہیں صدر ہیں ہیڈ اف سٹیٹ اور ہیڈ اف گورنمنٹ کیونکہ وہاں نظام جو ہے وہ صدارتی نظام ہے تو ہیڈ اف گورنمنٹ بھی ہیں وہ ایک حاج سے میں آج شہید ہوئے ہیں تو ایران کے لیے تو یقیناً ایک بہت بڑا صدمے کا مقام ہے ایران کے وہ منتخب صدر تھے ان کے ایک پاپولر لیڈر تھے اور اگر آپ ان کی پیچھلی ٹریجیکٹری دیکھیں جن بڑے بڑے عودوں پر وہ فائز رہے تو اسے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ جو ایرانین اسٹیبلشمنٹ ہے جو علماء کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں بھی ان کا ایک اہم کردار تھا اور آپ کا پھر دوسرا جو پوائنٹ ہے خطے کے حوالے سے تو خطے کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں ابراہیم رئیسی صاحب نے بہت زبدست ڈپلومیسی کی جس سے ایران کے تعلقات سعودی عرب سے اور پاکستان سے بہت بہتر ہو گئے اس کے علاوہ دوسرے ملکوں کو بھی ریچ کی آؤٹ کیا چین کے ساتھ انہوں نے بہت بہتر تعلق بنائے بھارت کے ساتھ بھی اپنے ملکی مفادات کے تحت وہ تعلقات بہتر بنا رہے تھے لیکن پاکستان کے حوالے سے اس لیے بہت اہم تھا کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات میں جو تلخی کچھ سالوں سے آ گئی تھی وہ ایک بریکنگ پوائنٹ پر پہنچی جنوری میں جب پہلے ایران نے پاکستانی علاقے میں اٹیک کیا جو انہوں نے کہا کہ ان کے جو انسرجنٹس ہیں باغی ہیں وہ پاکستان میں تھے اور پھر پاکستان کو اٹھارا جنوری میں ریٹیلیٹ کرنا پڑا تو تعلقات اس سے لگتا تھا کہ بہت نیچے جائیں گے لیکن ابراہیم رئیسی نے اس کو ایک کرائسس کو اپرچونٹی میں بتل دیا اور تعلقات کو خراب کرنے کے بجائے بڑا پرو ایکٹیبلی اس کو انا کا مسئلہ بنائے بغیر انہوں نے وہاں بیانات سے اور بلاخر پاکستان کا دورہ کر کے پاکستان اور ایران کے تعلقات کے ایک نئے چپٹر کا آغاز کیا تو میں سمجھتا ہوں اگر ریجن کے حوالے سے دیکھیں تو یہ ریجن کے لیے بھی ایک بڑا لاؤس ہے کہ ایک ایسا ایرانی صدر جو ریجن کے ساتھ تعلقات کو بہت بہتر اور مضبوط کر رہا تھا اور امن کی طرف لے کر جا رہا تھا اور نئے مواقع سیکیورٹی تعامن کے اور تجارتی اور معاشی تعامن کے جو بنا رہا تھا وہ اس وقت چلا گیا اور زیغم صاحب جس طریقے سے آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اشارہ دیا کہ اب ایک لیڈرشپ کا غیر فطری طور پر دنیا سے چلے جانا اس ملک کے لیے کتنا ایک گہرا صدمہ ہوتا ہے تو یقین طور پر اب یہ جو حادثہ ہوا ہے گورنر تبریز وزیر خاجہ ایرانی صدر اس حادثے میں جنبہ حق ہوئے ہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ایران کے لیے کتنا بڑا لاؤس ہے زیغم صاحب دیکھیں ایران کے لیے تو بہت ہی بڑا لاؤس ہے کہ ایک تو ان کے منتخب صدر ہیڈ اف سٹیٹ جو ہیں ہیڈ اف گورنمنٹ وہ چلے گئے ہیں لیکن ایک پوری لیڈرشپ کا ایک بڑی تعداد کا صفایہ ہو گیا ہے اور یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے جس طرح زیاؤلحق کا جو پلین کریش ہوا تھا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اتنے بہت سے اہم لوگ ایک جہاز میں وہ سفر کر رہے تھے اگرچہ وہ غیر منتخب ایک ڈکٹیٹر تھے لیکن ظاہر ہے ان کے ساتھ ہماری بہت قیمتی ایک ملٹری جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سوار تھی تو یہاں پہ جو ہے یہ لگتا ہے کہ بہت ہی جو ان کا عملہ ہے انہوں نے غیر ذمہ داری کا ثبوت دیا کہ ہیلیکاپٹر میں فارن منسٹر کو بھی ساتھ بٹھا دیا اور پھر اتنے اور اہم لوگوں کو بھی ساتھ میں بٹھا دیا اور وہ سب کے سب چلے گئے اور جو معلوم ہو رہا ہے کہ جو ہیلیکاپٹر تھا یہ بھی ایک بہت پرانا امریکی ہیلیکاپٹر تھا اور ایک ایسا ہیلیکاپٹر تھا جس کی اس وقت پرزے بھی ایران کو نہیں مل رہے اور شاید اس کی منچنس بھی ٹھیک نہیں تھی تو ایسی غلطیوں پر غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ایرانی قوم کا ایک بہت بڑا نقصان ہوئی جی بلکل جلگم صاحب ایرانی قوم کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے سعودی ایران کانفلیکٹ جو دہائیوں سے چلا آ رہا تھا اس کے خاتمے کے لیے بھی انہوں نے بڑا اہم رول پلے کیا تھا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور سعودی عرب سے جو تعلقات بہتر کیے رئیسی صاحب نے اس کی وجہ سے پاکستان کے بھی ایران کے ساتھ بہتر تعلقات کا ایک رستہ کھلا یعنی سعودی عرب کا جو معاملہ ہے دیکھیں انیس سو اناسی میں جب ایران میں یہ انقلاب آیا تعلقات تھی کیونکہ ایک کیمپ میں تھے پاکستان کے بھی ایران سے اس سے پہلے اچھے تعلقات تھے لیکن اس کے بعد انقلاب کے بعد جو ایران کی حکومت تھی جو انقلابی حکومت تھی انہوں نے یہ پالیسی اپنائی کہ ہم انقلاب کو ایکسپورٹ کریں گے تو انہوں نے ریجن میں اثر رسوخ بڑھانے کے لیے اپنے پراکسیز کو استعمال کرنا شروع کیا اور دوسری طرف سعودی عرب تھا جو خود کو مسلم دنیا کا اور میڈل ایس کا لیڈر سمجھتا تھا تو وہ ٹینشن ہم نے دیکھی 1989 سے چل رہی تھی اور وہ ایک بہت بہت ہی ایک سخت مرحلے میں اس وقت داخل ہوئی جب یمن میں یہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سافارہ ہو گئے یعنی ایران میں جو ہوتی ہوسی باغی تھے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا اور سعودی عرب نے مختلف ممالک کا ایک اتحاد بنا کے ان کے ساتھ جنگ شروع کی تو یہ جو معاملہ تھا اس کو واپس کرنا اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا یہ ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھے کہ ایک تاریخی بریک تھو تھا صرف ان دو ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ پورے میڈل ایس کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھو تھا جو ابراہیم رئیسی لے کر آئے جس کے بہت آگے ریپرکشنز ہو رہے تھے بسن جب تک اتنے زیادہ تعلقات خراب تھے ایران کے اور سعودی عرب کے تو پاکستان کے لئے بھی بہت مشکل تھی کہ بہت قریبی تعلق ایران کے ساتھ بنائے کیونکہ بہرحال پاکستان جو ہے پاکستان اور سعودی عرب بہت قریبی سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں تو انہوں نے نئے راستے کھولے اور بڑی جرد کے ساتھ کھولے پاکستان کا بھی جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھئے کہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ اناع میں پھنس جاتا وہ ریٹیلیشن کی طرف جاتا مزید تعلقات کو خراب کرتا لیکن انہوں نے بالکل اس بات کی پرواہی نہیں کی کہ ان کے ایمیج پر کیا اثر پڑتا ہے ایرانی ایمیج پر کیا اثر پڑتا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ایران کے مفادات میں کیا چیز ہے اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ایران کے مفادات میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو انہوں نے اس پر سٹیپ لیا پہلے تو سٹیپ پیٹ لیا پھر انہوں نے ایسا ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیو لیا جسی دو ملک قریب ہی آئے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایران کی حکومت ان کی قیادت میں ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیو چلا رہی تھی ڈپلومیسی کو لے کر چل رہی تھی جس وقت ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ تعلقات یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا یہ چلتا رہی تھا بلکل بہت شکریہ زیغم خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے جیسے کہ وہ بھی یہی گفتو کر رہے تھے کہ یقین طور پر پاکستان اور ایران کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور مستحکم ہی رہیں گے تو یہ جو معاملہ تھا اس کو واپس کرنا اور سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا یہ ایک بہت بڑا آپ یوں سمجھے کہ ایک تاریخی بریک تھو تھا صرف ان دو ملکوں کے درمیان ہی نہیں بلکہ پورے میڈل ایس کی جو سیاست ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا بریک تھو تھا جو ابراہیم رئیسی لے کر آئے جس کے بہت آگے ریپرکشنز ہو رہے تھے مثلا جب تک اتنے زیادہ تعلقات خراب تھے ایران کے اور سعودی عرب کے تو پاکستان کے لئے بھی بہت مشکل تھی کہ بہت قریبی تعلق ایران کے ساتھ بنائے کیونکہ بہرحال پاکستان جو ہے پاکستان اور سعودی عرب بہت قریبی سٹریٹیجک پارٹنرز ہیں تو انہوں نے نئے راستے کھولے اور بڑی جرت کے ساتھ کھولے پاکستان کا بھی جیسے میں آپ سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ آپ دیکھئے کہ کوئی اور لیڈر ہوتا تو وہ اناہ میں پھنس جاتا وہ ریٹیلیشن کی طرف جاتا مزید تعلقات کو خراب کرتا لیکن انہوں نے بالکل اس بات کی پرواہی نہیں کی کہ ان کے ایمج پر کیا اثر پڑتا ہے ایرانی ایمج پر کیا اثر پڑتا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ ایران کے مفادات میں کیا چیز ہے اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ایران کے مفادات میں پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات تھیں تو انہوں نے اس پر سٹیپ لیا پہلے تو سٹیپ پیٹ لیا پھر انہوں نے ایسا ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیو لیا جسی دو ملک قریب ہی آئے تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بہت عرصے کے بعد ایران کی حکومت ان کی قیادت میں ایک بہت زبردست جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک انیشیٹیو چلا رہی تھی ڈپلومیسی کو لے کر چل رہی تھی جس وقت ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ تعلقات یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا تھا یہ چلتا رہی تھا بلکل بہت شکریہ زیغم خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے جیسے کہ وہ بھی یہی گفتو کر رہے تھے کہ یقین طور پر پاکستان اور ایران کے دیرینہ تعلقات رہے ہیں اور مستحکم ہی رہیں گے